اس میں کونسی بڑی بات ہے آپ جسے چاہیے مولانا بنا لیجئے آپ کے مولانا بنانے سے کوئی مولا نہیں بن جائے گا لیکن مولوی ہونا بڑی بات ہے یعنی کوئی فرد اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی کا بندہ بنا دے حقیقتاً اللہ والا بن جائے تو بہرحال وہ مولوی کے معنی علب ہیں یہاں بھی عمر مولوی یعنی مولا کا حکم عمر مولوی یعنی مولا سبحانہ وتعالی اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم عمر وہ ہے عمر مولوی تو اگر کہیں عمر مولوی ہے تو اس کے معنی ہے کہ مولا نے حکم دیا اگر عمر مولوی اگر عمر عقلی موجود ہے یعنی عقل کسی چیز کی رہنمائی کرتی ہے اور اسی چیز کے سلسلے میں اللہ سبحانہ وتعالی کے طرف سے بھی حکم آگیا تو اس کو کہتے ہیں عمر ارشادی یعنی حکم تو عقل پہلے ہی دے رہی ہے ہمیں عقل کہہ رہی ہے کہ یہ کام کرو اور اللہ سبحانہ وتعالی بھی فرما رہا ہے کہ یہ کام کرو یعنی اللہ عقل کی تائید فرما رہا ہے رسول عقل کی تائید فرما رہے ہیں تو وہ ہے عمر ارشادی الحکمت غالت المؤمن اینما وجدہا اخدہا حکمت مومن کی گمشدہ میرات ہے مومن کا سرمایہ ہے حکمت جہاں بھی حکمت ملے لے لو ہماری عقل بھی کہتی ہے کہ لے لو مولا بھی فرماتے ہیں کہ لے لو جہاں بھی حکمت ملے جہاں بھی کام کی بات ملے جہاں بھی علم ملے لے لو اب ہمیں اسلام کے بارے میں جاننا ہے کہ اسلام کیا ہے عجیب ہے آج کا مسلمان دانشور اسلام کو جاننے کے لیے کیا ہے مستشرقین کا مطالعہ کرتا ہے یہودی اسکالرز کا مطالعہ کرتا ہے مسیحی اسکالرز کا مطالعہ کرتا ہے غیر مسلم اسکالرز کا مطالعہ کرتا ہے نہیں مطالعہ کرتا تو اہمہ اہل بیت کا برین عقل و دانش ببایت گریس اس عقل و دانش پر رونے کا مقام ہے اسلام کو سیکھنے کے لیے سارے دروازے کھٹ کھٹ آئیں گے اور جو در اسلام ہے اس پر دستک نہیں دیں گے یعنی گویا میں بدل دوں جملہ پہلا جملہ میں نے کہا تھا سارے دروازے کھٹ کھٹ آئیں گے وہ دروازے نہیں ہو تو دیوارے ہیں رونے کا مقام یہ ہے کہ اسلام کو سیکھنے کے لیے اسلام کو جاننے کے لیے توحید کو پہچاننے کے لیے ہر دیوار سے سر ٹکراتے ہیں اور جو باب علم ہے وہاں دستک نہیں دیتے سارے دروازے کھٹ آئیں گے اگر اسلام کے مطالب جاننا ہے کہ کیا ہے سب کو پڑھئے میں منع نہیں کرتا ہوں ہمارا یہ شیوہ ہی نہیں رہا کہ کبھی کہیں یہ نہ پڑھئے اور وہ نہ پڑھئے یہ کتاب نہ پڑھئے وہ نہ پڑھئے سب کچھ پڑھئے اگر آپ کے پاس عقل ہے آپ کے پاس بصیرت ہے بسارت ہے آپ کے پاس زمیر زندہ ہے زمیر نام کی کوئی چیز باقی ہے آپ کے پاس سب کچھ پڑھئے سب کچھ پڑھئے حقیقت خود آپ کے سامنے آشکارہ ہو جائے گی میں نے کہا حقیقت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوتا ہے حقیقت وہ ہے جو اپنے قدموں پر کھڑی ہوتی ہے اور حقیقت وہ ہے جس کا علمی سطح پر انکار نہیں کیا جا سکتا ناممکن ہے تو اسلام سیکھنے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا در نہ بھولیں ان کا دروازہ نہ بھولیں اور ان کے دروازے کا نام علی ہے ان کا دروازہ انہوں نے خود فرمایا انا مدینہ العلم و علی ان بابوہا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے در ہیں انا دار الحکمت و علی ان بابوہا میں حکمت کا گھر ہوں علی اس کے در ہیں اور یہ بھی حدیث ہے انا مدینہ الجنت و علی ان بابوہا میں شہر بہشت ہوں اور علی اس کے در ہیں یہ بھی حلیت ہے عمالی توسی میں موجود ہے عمالی شیخ طائفہ ابو جعفر توسی اس میں یہ متن بھی موجود ہے اور دوسرے مقامات میں موجود ہے علام صدوق میں بھی اس کو نقل فرمایا ہے تو اس در سے غفلت نہیں کرنی چاہیے اور اس در سے وابستہ یہ مجلسیں بھی ہیں ان مجلسوں میں آ کر دیکھیں کہ کیا در سے توحید ملتا ہے اور یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ جو توحید یہاں ملتی ہے وہ کہیں نہیں ملتی ہے کہ یہاں نہ عقل کو معطل کرنے کی ضرورت ہے اور نہ تشویح کی دلدل میں گرنے کی ضرورت ہے یہاں تنزیح کا مقام ہے کل جہاں گفتگو پہنچی تھی میں ارز کر رہا تھا کہ نہ تعطیل ہے نہ تشویح اور غالباً کل یہ پرسوں ارز کیا تھا کہ کسی نے پوچھا فرزند رسول سے کہ کیا اللہ کو شئے کہہ سکتے ہیں تو انہوں نے فرمایا ہاں کہہ سکتے ہیں یہاں پہ دو تعبیریں معصوم سے ہیں اٹھا کر رسول کافی کتاب التوحید اٹھا کر مطالعہ فرمائے کتاب شریف کافی ثقت الاسلام محمد ابن عقوب کلینی وہ کافی میں کتاب التوحید اس میں جو حدیثیں ہیں کہ کیا کلمہ شیع لفظ شیع کا اطلاق ذات باری سبحانہ وتعالی پہ ہو سکتا ہے اس میں جو معصومین سے یعنی معصومین سے مراد ائمہ اہل بیت ائمہ اہل بیت سے مراد کس کے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور کسی کے اہل بیت سے کوئی غرض نہیں ہے ہمیں کسی کے اہل بیت سے کوئی غرض نہیں ہے ہمیں تو اہل بیت الرسالت سے غرض ہے اہل بیت اہل بیت نبوت سے وابستگی ہے ان اہل بیت سے جو روایتیں ہم تک پہنچیں اس میں دو تعبیر ہیں ایک تعبیر یہ کہ ہاں اس پر شیع کا اطلاق ہو سکتا ہے انہو شیعون وہ شیع ہے اللہ انہو لیسک مثل ہی شیعی لیکن یہ کہ اس جیسی کوئی اور شیع نہیں ہے یہ تعبیر قرآن مجید میں موجود ہے سورہ مبارک ہے شورہ میں ہے شورہ تو کوئی نہیں بھولتا نا سورہ شورہ میں یہ تعبیر موجود ہے سورہ شورہ میں یہ تعبیر موجود ہے کہ لئیسک مثل ہی شیعی اس کی جیسی کوئی شیع نہیں ہے دوسری توجیح معصوم نے فرمائی کہ کسی نے پوچھا کہ کیا جائز ہے یہ کہنا اللہ کو شیعی کہاں جائز ہے اس لیے کہ یہ کہنا کہ وہ شیع ہے جب ہم اسے شیعی کہتے ہیں تو پھر وہ دونوں حدوں سے بات نکل جاتی ہے نہ تعطیل ہے نہ تشبیح جب شیعی کہتے ہیں تو پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا کہیں اسے وہ شیعی ہے لیکن وہ اور کسی شیعی کی طرح نہیں ہے تو تعطیل کی حد اور تشبیح کی حد دونوں کی نفی ہو گئی نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری عقلیں معطل ہیں اور دروازہ بند ہے اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے جیسا ہے نہ تشبیح نہ تعطیل پھر کیا تنزیح یہی ادنا حد معرفت ہے توجہ رہے توجہ رہے ادنا حد معرفت بقدر فہم بشری بقدر ظرف ذہن بشری بقدر ظرف قلب بشری ادنا حد معرفت یہ ہے کہ اس کے وجود کو مانے کہ وہ ہمارے جیسا ہے